خروج کی کتاب اور اس کا بیس باب اور اس کی سولویں اور سترویں آیات خداون کے کلام اس سے تلاوت کی جائیں گی پاکلام اس سے خروج کی کتاب اور اس کا بیسویں باب اور اس کی سولویں اور سترویں آیات تلاوت کی جائیں گی خداون کے پاکلام میں لکھا ہے تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدے کا اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا خداون کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ٹھہرے آمین احکامِ اشراب دس احکام جب ہم ان کو خداون کے کلام میں دیکھتے ہیں اور ہم نے تقریباً سب احکامات جو ہیں اس کے بارے میں مختلف وقات میں خداون کے خادمین سے خداون کے کلام کو سنا اور سیکھا پہلے جو چار احکامات ہیں یہ احکامات انسان اور خدا کے بیچ کے تعلق کو بیان کرتے ہیں پہلا حکم میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا اپنے لئے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا خداون اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا اور اس کے ساتھ یاد کر کے ثبت کے دن کو پاک ماننا اور اسی طرح جب ہم خداون کے کلام میں بڑھتے ہیں تو خدا اور انسان کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لئے خداون نے اپنے بندہ موسیٰ کو یہ احکامات اس دور میں اور اس وقت میں دیئے جب وہ قوم بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتا ہوا انہیں ملک مصر غلامی کے گھر سے نکال آیا تھا حکم جب بھی دیا جاتا ہے یا احکامات جب بھی دیے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں اور سزا سے بچ جائیں ہمارے ملک میں جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس میں بھی بہت سے قانون ہیں بہت سے قوالین ہیں اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ اگر ان کو نام آنا جائے تو ان کی سزائیں بھی ہیں تو خداون نے یہ حکمات اس لئے دیے تاکہ پہلے چار حکام اس لئے خداون نے دیے تاکہ انسان خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر سکے اور اس کے بعد خداون کے قلامے پانچویں چوتھے حکم کو جب ہم خداون کے قلامے دیکھتے ہیں تو آگے بڑھتے ہوئے خداون کے قلامے جب ہم پانچویں حکم پر آتے ہیں تو خداون کے قلامے یہ لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداون تجھے دیتا ہے دراز ہو خداون نے انسانوں کے ساتھ انسانوں کے رشتے کو مضبوط کرنے کیلئے جب اس نے بات کی تو اس نے سب سے پہلے اس میں والدین کو رکھا اس کے بعد اس نے عام انسانوں کی بات کی گھر سے باہر بات نکلی کہ تو کسی دوسرے کا خون نہ کرنا کسی کے ساتھ زنا نہ کرنا چوری نہ کرنا اور آج جن دو احکمات کو ہم سیکھیں گے اس میں پہلا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا اس سے پہلے کہ ہم اس حکم کے بارے میں سیکھیں لفظ یہاں پر لکھا ہے کونسی گواہی نہ دینا جھوٹی گواہی نہ دینا اکثر اوقات عدالت میں جاتے ہوئے بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں پریا یا پنچائت میں کوئی بات ہو تو ہم کسی غلط سخص کے خلاف گواہی نہیں دیتے ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نراز ہو جائے بیجی تو یاد رکھیں خداون نے جھوٹی گواہی کو دینے سے منع کیا ہے آج معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کی وجہ یہ کہ بہت سے لوگ بہت سے لوگوں کی غلطیوں سے واقع ہیں وہ ان کی غلط کاریوں سے واقع ہوتے ہیں لیکن جب زبان کھولنے کی بات آتی ہے تو ہم کسی کی جو سچی بات ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو نہیں کرتے جو کام وہ برا کر رہا ہے ہم اگر کسی کے سامنے بات کرنے کی بات آئے تو ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ڈرتے ہیں خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ تُو اپنے پڑوسی کے خلاف کونسی گواہی نہ دینا جھوٹی گواہی نہ دینا کیوں جھوٹی گواہی نہ دینا کیونکہ جھوٹ ابلیس میں سے نکلا ہے اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ابلیس جھوٹ کا باپ ہے میں صدق حوالہ دیکھئے یوہنہ کی انجیل اور اس کا آٹھویں باپ اور اس کی چوالیسویں آیت نئے اہدنامہ میں سے یوہنہ رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا آٹھویں باب اور اس کی چوالیسویں آیت خداون کے کلام میں سے پڑھیں گے یوہنہ کی انجیل اس کا آٹھویں باب اور اس کی چوالیسویں آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں آگے لکھا ہے جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے اور کلام میں لکھا ہے بلکہ کیا ہے جھوٹ کا باپ ہے ابلیس جھوٹ کا باپ ہے اور جھوٹ ابلیس کی اجاد ہے ابلیس جھوٹ بولتا ہے اسی لئے خداوند کہتا ہے کہ اگر کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے تو وہ اس جھوٹی گواہی کو نہ دے کیونکہ اگر کوئی شخص کسی انسان کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے تو پھر وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور کر لیتا ہے کیونکہ یسو مسیح نے کہا کہ راہک سچائی میں ہوں سیدھا راہ میں ہوں ابلیس جھوٹ کا باپ ہے اور کلام لکھ ہے اس میں سچائی ہے نہیں اس میں سچائی جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ ابلیس کا کردار نبھاتا ہے جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ کس کا کردار نبھاتا ہے ابلیس کا کردار نبھاتا ہے اور وہ ایماندار ہوتے ہوئے اگر جھوٹ بولتا ہے وہ ابلیس کا کردار نبھاتے ہوئے یسو کی ماند نہیں ہوتا کیونکہ یسو کا گواہ جھوٹا نہیں ہو سکتا یسو کا گواہ کیا نہیں ہو سکتا لیکن جو عبلیس کا گواہ ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے کیونکہ عبلیس جھوٹ کا باپ ہے سب سے پہلا جھوٹ جو دنیا میں بولا گیا جس کا ذکر کلام میں ملتا ہے اور اس کے ساتھ سب سے پہلے عبلیس کا ذکر جب کلام میں آیا ہے تو وہ اس بات کے ساتھ آیا ہے کہ عبلیس نے جھوٹ بولا عبلیس نے کیا کیا سب سے پہلا ذکر کلام میں عبلیس کا جس طرح پر آیا ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس آیا اور اس نے آ کر جھوٹ بولا وہ جھوٹ کا باپ ہے جھوٹ اس کا اجاد کیا ہوا ہے اور ابلیس نے سب سے پہلا جھوٹ باغِ ادن میں ہوا کے ساتھ بولا پیدائش کی کتاب اور اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت اور چوتھی آیت کو پڑھیں گے خداون کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کا چوتھا باب سوری اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی اور چوتھی آیت کلام میں لکھا ہے ابلیس نے کیا جھوٹ بولا اور سام کل دشتی جانوروں سے جن کو خداون خدا نے بنایا تھا چلاک تھا اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ با کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا یہ جھوٹ اس نے بولا حالانکہ خدا نے ایسا کہا نہیں تھا اس نے جھوٹ بولا اور عورت کو شک میں مقتلا کیا جھوٹ ہمیں شک میں ڈال دیتا ہے اور ابلیس نے عورت یعنی ہوا کے ساتھ جھوٹ بول کر اسے شک میں ڈالا کہا واقعی خدا نے کہا ہے کہ با کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا چوتھی آیت میں لکھا ہے جب عورت نے جواب دیا تو پھر سامپ نے یعنی ابلیس نے کیا جواب دیا ابلیس جو سامپ پہ سما چکا تھا ابلیس نے کیا کہا تم ہرگز نہ مروگے ابلیس نے کیا کہا تم ہرگز نہ مروگے یہ جھوٹ جس کا ذکر کلام میں پہلی دفعہ ملتا ہے یہ جھوٹ ابلیس نے بولا اور اس کے بعد جتنے بھی ابلیس کی راہ پر چلے جتنے بھی ابلیس کے فرزند بنے وہ جھوٹ بولتے رہے جھوٹ بولتے آئے اور آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے نبی اور پیغمبر آئے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں کیوں کیونکہ ان کا باپ ابلیس جو ہے وہ جھوٹا ہے اور وہ جھوٹ کو اختیار کرتے ہیں کلام مقدس کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں پیدائی خروج کی کتاب اور اس کے بیسویں باپ کو تو خداوند اپنے کلامی کہتا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا کس کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پڑوسی کون ہے پنجابی میں کہتے ہیں گوانڈی اور گوانڈی سمجھا جاتا ہے اسی سمجھ نہیں ہے کہ جدہ کاندھ ساڑے کا آردنار لگ دی اس ساڑا گوانڈی ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے لیکن ہر وہ شخص جسے ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہر وہ شخص جسے ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے تعلق رکھتے ہیں وہ کوئی مسیحی یا غیر مسیحی ہے وہ سفر میں ہمارے ساتھ چلنے والا ہے ہم جیسا انسان ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے پڑا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ مسیحی اسو نے ایک شخص کی تمثیل بیان کی مثال دی کہ ایک شخص یروشلیم سے یرو کی جانب جا رہا تھا اور راستے میں ڈاکو نے اسے گھیر لیا اور لکھا اسے عدموہ کر کے چھوڑ گئے تین طرح کے لوگ اس کے پاس آئے انہوں نے اسے نہ بچایا وہ یہودی تھا کہن آیا لاوی بھی آیا صدار کہن بھی بڑے جو مذہبی لوگ ہیں اس کے پاس سے گزرے کلام میں لکھا ہے کہ ایک شخص تیسرا جو اس کے پاس آیا وہ ایک غیر یہودی تھا لاوی تھا تو مسیح اسو نے پوچھا کہ تمہاری نسبت میں اس شخص کا جسے ڈاکو نے مارا ادموہ چھوڑ کر چلے گئے اس کا پڑوسی کون ہے لوگوں کا جواب یہ ہے کہ جس نے اسے بچایا وہ اس کا پڑوسی ہے پڑوسی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جس کی گھر کی دیوار ہمارے ساتھ سانجی ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے ہر وہ انسان جس کے ساتھ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے تعلق رکھتے ہیں وہ ہمارا پڑوسی ہے اکثر اوقات ہم اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کے خلاف جھوٹی باتیں بناتے رہتے ہیں اکثر ہم کلیسیا میں خداون کے خادموں کے خلاف جھوٹی باتیں لوگوں سے جا کر رہا کرتے ہیں اکثر اوقات ہم اپنے ہم جنس انسان ہم ایمان بہن بھائیوں کے خلاف جھوٹی باتیں کہتے ہیں اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس کردار کو سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے بخوبی نبا رہے ہیں اس میں خواتین بھی شامل ہیں اس میں حضرات بھی شامل ہیں جب کسی کے گھر میں جائیں کسی نے اپنے دل کی بات آپ کے ساتھ کر لی کسی نے اپنے دل کا بوجھ ہلکہ کرنے کے لیے ہمارے صدر بات کر لی کسی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جا کر اس شخص کو ایک بات اس نے کی ہوتی ہے لیکن ہم پانچ باتیں بنا کر اسے بتاتے ہیں اور یہ بھی جھوٹ بولنے میں آتا ہے اور کسی کے لیے جھوٹی گوائی میں آتا ہے اور خدا انت کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں جھوٹی گوائی نہیں دینی گوائی دو طرح کی ہوتی ہے پہلی گوائی ہے اجتماعی گوائی اور دوسری بات ہے دوسری گوائی ہے شخصی گوائی کسی دوسرے شخص کے خلاف جھوٹی گوائی کوٹ میں یا عدالت میں لوگ دیتے ہیں یا معاشرے میں رہتے ہوئے بھی کسی پر الزام تراشی کی جاتی ہے اور آج کل اس دور میں سب سے زیادہ جو جھوٹی باتیں کی جا رہی ہیں وہ سوشل میڈیا پر فیس بک پر کی جاتی ہیں کسی کی کردار کشی کی جاتی ہے جو کچھ اس نے نہیں کہا جاتا وہ بھی اس نے کہا ہوتا وہ بھی اس کے ساتھ منصوب کر دیا جاتا ہے لیکن میرے جیزو یاد رکھیں خدا انت کا کلام جھوٹی گوائی دینے سے بات کو پھیلانے سے منع کرتا ہے اور خدا انت کے کلام میں خروج کی کتاب اور اس کے تئیسویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے خروج کی کتاب اس کا تئیسویں باب اور اس کی پہلی آیت خدا انت کے کلام میں لکھا ہے تو جھوٹی بات نہ پھیلانا تو جھوٹی بات کیا نہ کرنا اور ناراس گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا ناراس گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا ایک دفعہ کا ذکر ہے پرانے دور کی بات ہے کہ ایک کشتی میں کچھ لوگ سوار ہوئے ایک ملک سے ایک ملک سے کچھ لوگ کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی میں سوار ہو کر مختلف جگہوں پر وہ سفر کرنے کے لیے بیٹھے تھے اور کیا ہوا کہ ایک شخص نے کشتی میں بیٹھے ہوئے بات کی کہ ہمارے ملک کا جو بادشاہ ہے اس کی بیٹی اپنے باپ کے خلاف چل کر اپنی مرضی سے شادی کر کے اس ملک کو چھوڑ کر چلی گئی ہے اس شخص نے کشتی میں بیٹھ کر یہ بات کی اس کشتی میں کوئی دس پندرہ مختلف علاقوں کے لوگ بیٹھے تھے جو بادشاہ کی رایہ کے لوگ تھے اور لوگ اترتے گئے اپنے اپنے علاقوں میں اور اسی طرح بات جو ہے وہ دس سے بارہ دنوں میں پوری ملک میں مشہور ہوگی کہ بادشاہ کی بیٹی جو ہے وہ اپنی مرضی سے شادی کر کے محل سے بھاگ گئی ہے جب بادشاہ کو یہ بات پتا چلی کہ اس کی بیٹی کے خلاف جو کہ ابھی گھر پر ہی ہے ابھی چھوٹی ہے اس کے خلاف ایسی بات ہوئی ہے جب اس کے بات سے کچھ بارے میں پتا چلا تو اس نے لوگوں کوئی کٹھا کرنا شروع کیا ایک شخص نے پوچھا گیا کہ تم نے یہ بات کیوں کی کہ اس نے کہا جی مجھے فلان شخص نے بتایا تھا ہمارے علاقے میں اس نے کہا جی کوئی شخص شہر کے پھاٹک پر بیٹھ کر بات کر رہا تھا اس کو بلائے گیا اس نے کہا ایک شخص جو کشتی سے اترا تھا اس نے اس بات کو کیا تھا جو کشتی سے اترا تھا اس سے پوچھا گیا تم نے اس بات کو کیوں کیا اس نے کہا جی میں کشتی میں بیٹھ کر فلان علاقے سے بیٹھا تھا سفر کرتے ہیں تو اس میں بیٹھ کر ایک شخص نے بات کی جب اس شخص کو جس نے ساری اس جھوٹی بات کو پھیلایا تھا جب اس سے پکڑا گیا باچے نے اسے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا جی میرا تو سفر نہیں کٹ رہا تھا تو میں نے ایسی شگل کی طور پر بات کی اکثر اوقات ہم جھوٹ کو شگل سمجھ لیتے ہیں لیکن یاد رکھیں جھوٹ خداون کے کلام کی مطابق جھوٹ یا گناہ گناہ کبیرہ یا صغیرہ گناہ نہیں بڑے یا چھوٹے گناہ نہیں گناہ چھوٹا بھی بڑا ہی ہے اور بڑا بھی بڑا ہی گناہ ہے اکثر اوقات ہم کسی بات کو جھوٹ نہیں سمجھتے دوسرے مذہب کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ کسی کے فائدے کے لیے بولا جا رہا ہے تو وہ جھوٹ جھوٹ نہیں میرے عزیزو یاد رکھیں جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہی ہے اور جھوٹ جب بولا جاتا ہے تو یاد رکھیں شاید آپ کو فائدہ ہو جائے شاید آپ کی وقت گزاری ہو جائے لیکن کسی شخص کی زندگی اور اس کا خاندان بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے آج کلیسیا میں امانداروں میں بہت سے لوگ کسی کا شہر گھر سے باہر کام کے لیے گیا ہے اس کی بیوی کے بارے میں غلط باتیں کرنا جھوٹی باتیں کسی سے سنی نہ آنکھوں سے دیکھا نہ کانوں سے سنا لیکن سن کر بات کو پھیلا دیا کسی کی بیوی کے بارے میں کسی کی شہر کے بارے میں کسی رشتے دار کسی نوجوان بیٹی کے بارے میں ہوتا کیا ہے جب لوگ گہرائی تک پہنچتے تو ایسی کوئی بات ہوتی نہیں یاد رکھیں آپ کا کہا ہوا ایک جھوٹ آپ کی ایک جھوٹی گواہی کسی کے خاندان کو برباد کرنے کا سباب بن سکتی ہے اور خداون کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خداون کے لوگوں میں جھوٹی بات پھیلانے والے نہ ہوں کیوں؟ کیونکہ جو جھوٹی بات پھیلاتا ہے وہ ناراض گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ دیتا ہے کن کا ساتھ دیتا ہے؟ جھوٹے لوگوں کا شرارت کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے خداون کا کلام اس کے لیے بیان کرتا ہے خداون کے پاک کلام میں ایک جھوٹی گواہی کا ذکر ملتا ہے جس کے باعث ایک شخص قتل ہو گیا ایک شخص کو قتل کر دیا گیا اور اس کا ذکر سلاتین کی پہلی کتاب پہلا سلاتین اور اس کے اکیس میں باب کی تیرمی آیت میں ملتا ہے جھوٹی گواہی دی گئی اور ایک شخص نہق قتل ہو گیا خداون کے کلام میں سلاتین کی پہلی کتاب پہلا سلاتین اور اس کا اکیس میں باب اور اس کی تیرمی آیت اس حوالے کا اس آیت کو جب پڑھیں گے اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک بادشاہ ہے پرانے ادامے میں جس کا نام اخیہ بادشاہ ہے اخیہ بادشاہ کا گھر جو ہے اس کا جو محل ہے اس کے ساتھ زمین کا ایک قطع ایک حیصہ اس کے محل کے ساتھ تھا جو ایک شخص یزریلی نبوت کا تھا جس میں اس نے ایک تاکستان لگایا تھا گوھر سے سنیے گا بادشاہ کے گھر کے ساتھ ایک آدمی کی جگہ تھی جس میں اس نے انگوروں کو لگایا تھا تاکستان اس نے لگایا تھا بادشاہ کو وہ جگہ بڑی پسند آئی کیونکہ اس کے محل کے ساتھ لگتی تھی اس نے جا کر اس شخص کو کہا کہ مجھے یہ جگہ دے دے اس نے کہا نہیں یہ میری وراست ہے میں نہیں دوں گا تو لکھا کہ بادشاہ اب چین تو نہیں سکتا تھا وہ گھر پر آیا اور بڑا نراز ہو کر اپنے گھر میں آ کر قدام کے کلام میں لکھا کہ وہ افسردہ ہو کر لیٹ گیا اس کی بیوی ایزبل اس کے پاس آئی ایزبل کا قدار بائیولو قدس سے بڑا عام ہے ایزبل اس کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ تو کیوں اداس ہے تو کھانا کیوں نہیں کھا رہا تو اس نے بتایا کہ میں پیسے دے کر تاکستان لینا چاہتا ہوں وہ شخص مجھے یہ تاکستان جگہ نہیں دے رہا اس کی بیوی نے اس سے کہا خاتون نے اس سے کہا ایزبل نے کہا کہ تو کھانا کھا اپنا جی بیرا یہ جگہ میں تجھے لے دوں گے اکیسویں باپ ایلی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اکیسویں باپ اور اس کی تیروی آیت میں لکھا ہے اور وہ دونوں آدمی جو شریع تھے آ کر اس کے آگے بیٹھ گئے اور ان شریعوں نے لوگوں کے سامنے اس کے یعنی نبوت کے خلاف یہ گواہی دی کہ نبوت نے خدا پر اور بادشاہ پر لانت کی ہے تو وہ اسے شہر سے باہر نکال لے گئے اور اس کو ایسا سنگسار کیا کہ وہ مر گیا پھر انہوں نے ایزبل کو کہلا بیجا کہ نبوت سنگسار کر دیا گیا اور مر گیا ہے جب وہ آدمی جو اپنا کھیت نہیں دے رہا تھا وہ اپنا عیسیٰ نہیں دے رہا تھا جھوٹ بول کر اسے مروایا گیا تو بادشاہ نے جا کر اس کے کھیت پر قبضہ کر لی اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کے جھوٹ کے باعث خداوند کا بندہ ایلیا اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تُو نے نہق اس شخص کو قتل کروایا اسی لیے جیسے اس کا خون بہا تیرا خون بھی بہے گا اور کلام میں لکھا ہے کہ کتے تیرے خون کو چاٹیں گے ایک جھوٹ کو بول کر اس نے قتل کروایا گناہ ہوا اور خداوند نے اس کے گناہ کی سزا اس طرح اسے دی کہ ایلیا خداوند کی بندے نے آ کر اس کی سزا اسے بتا دی یہ حکم جو نوہ حکم ہے یہ انسانوں کو دوسرے انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے دیا گیا ہے میں پھر کہنا چاہوں گا گواہی دینا برا نہیں لیکن کلام میں کیا لکھا ہے تُو کونسی گواہی نہ دینا جھوٹی گواہی نہ دینا جھوٹی گواہی دینا بری بات ہے اگر ہم سچی گواہی دیتے ہیں کسی کے بارے میں کہ یہ ایک اچھا شخص ہے یہ ایک اچھی بہن ہے ایک اچھی خاتون ہے اس کا کردار اچھا ہے ایسے موقعوں پر اپنی زبان کو بند نہ رکھیں اور کلام میں لکھا ہے یاکوب کے خط میں کہ جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا یہ اس کے لیے گناہ ہے جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا یہ کیا ہے اس کے لیے گناہ ہے جب اچھی گواہی دینے کی بات ہے پھر ہماری زبان باندھو جاتی ہے ہم کہتے ہیں پنجابی جگہ نے سانو کی لینہ آئی دیتا ہوں تو ضرور اس بات کے بارے میں بتائیں اور اس کے بارے میں گواہی دیں کیونکہ اگر آپ سچائی پر ہوتے ہوئے سچائی کو بیان نہیں کرتے کلام میں لکھا ہے جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا یہ اس کے لیے گناہ ہے دسویں حکم حکام اچنا میں سے دس احکامات میں سے دسویں حکم خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ تُو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا اس حکم میں جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لالچ نہ کرنا تُو لالچ کیا کرنا یا نہ کرنا نہ کرنا لیکن آج لالچ اس قدر زیادہ بڑھ چکا ہے کہ لوگ پانچ سو روپے لے کر کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیتے ہیں کسی کا موبائل چھیلنے کے لیے کسی کی چیز کو اٹھانے کے لیے لالچ کا گناہ ہماری زندگی میں آتا ہے اور یہ گناہ اکیلا نہیں آتا بلکہ اس کے ساتھ اور بہت سارے گناہ جڑے ہیں اور وہ یہ کہ لوگ لالچ میں دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں لالچ میں کسی دوسرے کا گھر بھی اجار دیتے ہیں اور کلام علیک ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا پڑوسی کے گھر کا پھر وہی بات ہے انسان کسی دوسرے انسان کی کسی بھی چیز کا لالچ نہ کرے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اس نے ایک بڑا خوبصورت گھر انٹرنیٹ پر دیکھا اور اس نے یہ سوچا کہ میرا گھر جو شاید ایک ڈیڑھ کے نال پر بنا ہے میں اس سے بیجتا ہوں اور اسے بیج کر میں اپنے لیے وہ گھر جو میں نے ٹی وی پر دیکھا ہے نیٹ پر دیکھا ہے یوٹیوب پر میں اسے لے لوں گا اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک اخبار میں اشتہار دیا اپنے گھر کو بیجنے کیلئے جیسے کلاسیفرڈ اشتہارات ہوتے ہیں اخبارات میں اور اشتہار دیا کہ میرا گھر ایسا ہے اس میں یہ یہ بنا ہے اور اشتہار دے کر وہ اتظار کرنا شروع ہو گیا ایک دو تین مہینے اسے گزر گئے اور ایک دن کیا ہوا کہ اخبار میں اس نے ایک اشتہار دیکھا جس میں ایک بڑا خوبصورت گھر تھا اس گھر کے بارے میں جب اس نے پڑا کہ اس میں اتنے سارے بیڈ روم ہیں اس میں گاڑی کرنے کے لیے اتنے پورچ ہیں اس کے دروازے اتنے ہیں اس کی خوبصورتی جب اس نے اس اشتہار کے اندر دیکھی تو اس نے پروپٹی والا جو بندہ تھا پروپٹی مینجر جو تھا اسے کال کر اسے کہا کہ بھائی یہ گھر جو ہے یہ میں خریدنا چاہتا ہوں تو اس شخص نے جو پروپٹی مینجر تھا اس نے فون پر اسے بتایا کہ بھائی یہ تو آپ کا ہی گھر ہے جس کا اشتہار ہم میں لگایا ہے اکثر اوقات جب ہم لالچ کرتے ہیں پر گوھر نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کیا ہے بلکہ جو دوسرے کے پاس ہوتا ہے وہ ہمیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے بہت زیادہ ہمارا دھیان اس کی طرف جاتا ہے اس کی موٹر سائیکل بڑی پیاری ہے اس کے پاس جو موبائل فون ہے ہم سوچتے ہیں کہ کسی طرح یہ میرے پاس آجے چلے یہ نہیں تو کسی اور طرقے سے اس کے جاسہ میرے پاس ہونا چاہیے اور آج کل کس دور میں لالچ جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے دسوہ حکم خداون کے کلام میں آخری ان حکموں میں سے آخری حکم جو دسوہ حکم ہے یہ ہمارے کاموں پر نہیں بلکہ ہمارے خیالات کو بدلنے کی جانب زور دیتا ہے کاموں کا نہیں پہلے کہا گیا کہ خون نہیں کرنا ایسا کام نہیں کرنا زنا نہیں کرنا چوری نہیں کرنی جھوٹی گوائی نہیں دینی یہ کام ہے لیکن دسوہ حکم جو ہے خداون کے کلام میں یہ ہمارے خیالات کو بدلنے پر زور دیتا ہے ہمارے جذبات ہماری فیلنگز ہمارے احساسات جب ہم کسی دوسرے کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ مچھلتے ہیں وہ اچھلتے ہیں کہ ہمارے پاس یا تیرے پاس بھی یہ چیز ہونی چاہیے میرے عزیزو یاد رکھیں کہ لالچ کا گناہ جو ہے یہ ہماری زندگی میں اور بہت سے گناہوں کو لانے کا سباب بنتا ہے اور دسویں حکم خداون نے کہا کہ تُو لالچ نہ کرنا اس کی تفصیل آگے ہے لیکن خداون نے سب سے پہلے کیا کہا تُو کیا نہ کرنا لالچ نہ کرنا کیوں نہ کرنا آئیم حصہ دیکھیں مقدس پالوس رسول کا گلتیوں کی کلیسیہ کے نام کا خط اور اس کا تیسرا باب اور اس کی پانچویں آیت خداون کے کلام میں سے دیکھیں گے مقدس پالوس رسول کا گلتیوں کی کلیسیہ کے نام کا خط اور اس کا تیسرا باب اور اس کی پانچویں آیت خداون کا کلام کیا بیان کرتا ہے ہم پڑھیں گے تیسرے باب گلتیوں کا خط اور اس کا تیسرا باب اور اس کی پانچویں آیت سوری کلیسیوں کا خط کلیسیوں اس کا تیسرا باب اور اس کی پانچویں آیت مقدس پالوس رسول نے اس خط کو تحریر کیا ہے کلیسیوں کا خط اس کا تیسرا باب اور اس کی پانچویں آیت خداون کا بندہ مقدس پالوس کہتا ہے پس اپنے ان ازا کو مردہ کرو اپنے ازا کو کیا کرو مردہ کرو جو زمین پر ہیں یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بد پرستی کے برابر ہے لالچ کس کے برابر ہے بد پرستی کے برابر ہے کیونکہ جب ہم کسی چیز کے لیے لالچ کرتے ہیں جب ہماری ذہن میں آتا ہے کہ یہ موبائل میرے پاس سنا چاہیے اگر یہ میرے پاس نہ ہوا تو پھر میری زندگی مشکل ہو جائے گی یہ گھر یہ گاڑی یہ مکان یہ چیز یہ انسان میرے پاس سنا چاہیے اگر نہ ہوا تو پھر میری زندگی مشکل ہو جائے گی کلام یہ بیان کرتا ہے کہ لالچ جو ہے وہ کس کے برابر ہے بد پرستی کے سب بولیں لالچ کس کے برابر ہے بد پرستی کے برابر ہے اور خداون یہ کہتا ہے پہلے حکم میں کیا کہا خداون نے کہ میرے حضور کس کو نہ مانا غیر معبودوں کو نہ مانا جب ہم لالچ کرتے ہیں شاید ہم سارے حکموں کو مان لیتے ہیں لیکن جب ہم لالچ کرتے ہیں اپنے لئے کسی چیز کو روک رکھتے ہیں خداون کو نہیں دیتے لالچ کر کے کہ میرے پاس کم نہ ہو جائے ختم نہ ہو جائے تو اصل میں ہم پہلے حکم کو جو سب حکموں سے پہلے ہے جو خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کو بیان کرتا ہے ہم اسے سر انجام دیتے ہیں مسیح یسو کے پاس ایک نوجوان آیا اور کلامی مقدس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ اس نے آ کر کہا جو بڑا امیر تھا اس نے آ کر کہا کیا اے نیک استاد میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں مسیح یسو نے کہا کہ تو حکموں کو تو جانتا ہے سوال کیا کہ جانتا ہے اس نے کہا میں جانتا بھی ہوں اور لڑک پن سے ان پر عمل بھی کرتا رہا ہوں یسو مسیح نے اسے کہا لیکن ایک بات کی تجھ میں کیا ہے کمی ہے اپنا سب کچھ بیچ دے غریبوں کو دے دے میرے پیچھے آجا تجھے آسمان پر کیا ملے گا کلام میں لکھا کہ لالچی وہ اتنا تھا کہ لینے ہمیشہ کی زندگی آیا ہے لیکن اپنا خزانہ کسی کو نہیں دینا چاہتا لالچ بودھ پرسی کے برابر ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ اس شخص کو جب یہ بات کہی گئی تو لکھا ہے کہ وہ افسردہ ہو کر وہاں سے چلا گیا کیونکہ وہ بہت امیر تھا اور یسمسی نے اس آدمی کے بارے میں کہا کہ امیر شخص جو ہے اس کا خدا کی بادشاہی میں جانا ناممکن ہے اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے ناممکن کام جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے لیکن امیر شخص کیوں نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے دل میں دولت کو ہی کٹھا کرنے کے لیے دولت کسی کو نہ دینے کے لیے لالچ بھرا ہوا ہے اور وہ اس لالچ میں اور اس کی بادشاہی کو بھی چھوڑ دیتا ہے میرے جیزو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہوتی ہیں اور ہم لالچ میں اپنی زندگی کے منصوبوں کو بناتے ہیں منصوبہ بناتے ہیں کہ صبح اٹھیں گے اتوار کا دین ہے چرچ نہیں جانا آج دیاری کرنی ہے آج کام کرنی ہے آج دکان کھول کر رکھنی ہے آج اپنی فصل میں جا کر حل چلانا ہے میرے جیزو یاد رکھیں ایسے منصوبے جو خدا کے خلاف ایسی تدبیریں جو خدا کے خلاف بنائی جاتی ہیں لالچ اور بد پرسی کے برابر ہیں اور خداون کے کلام میں خداون کا بندہ میکہ نبی یہ بیان کرتا ہے میں اس ساتھ نکال لیے میکہ نبی کی کتاب اور اس کا دوسرا باپ میکہ نبی کا صحیفہ اور اس کا دوسرا باپ اور اس کی پہلی اور دوسری آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے میکہ نبی کا صحیفہ اس کا دوسرا باپ اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے ان پر افسوس جو بد کرداری کے منصوبے باندھتے اور بسر پر پڑے پڑے شرارت کی تدبیریں اجاد کرتے ہیں اور صبح ہوتے ہی ان کو عمل میں لاتے ہیں کیونکہ ان کو اس کا اختیار ہے وہ لالت سے کھیتوں کو زبد کرتے اور گھروں کو چین لیتے ہیں اور یوں آدمی اور اس کے گھر پر ہاں مرد اور اس کی میراس پر ظلم کرتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ لوگ لالچ کرتے ہیں لالچ سے کھیتوں کو زبد کر لیتے ہیں گھروں کو غریبوں سے چھین لیتے ہیں زمینوں کو ان سے چھین لیتے ہیں کلام میں لکھا ہے خداون اپنے مندہ میکہ نبی کی معرفت یہ بیان کرتا ہے کہ ان پر افسوس ان پر کیا کیوں افسوس کیونکہ وہ اپنے بسر پر لالچ کی شرارت کی تدبیریں اجاد کرتے ہیں وہ منصوبے بناتے ہیں کہ کیسے کسی سے کچھ چھیننا ہے میرے جیسے تو یاد رکھیں کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا کیا نہ کرنا اور آگے خداون کا کلام کھول کر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اس حصے میں آتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا پڑوسی کی کسی اس کا لالچ نہ کرنا اس میں بیوی بھی ہے اور شوہر بھی ہے اکثر اوقات یہ ایک عام بات ہے خواتین ہو یا حضرات ہو خواتین زیادہ اس معاملے میں کہ دوسرے کا شوہر اپنے شوہر کو اگر وہ اچھا کمان نہیں رہا تو دوسرے کہ شوہر کی مثال دینی کہ دیکھیں وہ کتنا اچھا کام کرتے ہیں میری فلان دوست ہے اس کا شوہر بہت اچھا ہے یہ برا نہیں کہ ہم کسی کو بہتر کرنے کے لئے ایسا کہیں لیکن کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنانا اور یہ سوچنا کہ آپ اس کے جیسے کیوں نہیں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ بھی لالچ کے زمرے میں آتا ہے اور آگے لکھا ہے نہ اس کے غلام کا آج کے دور میں نوکر چاہ کر کسی کے گھر میں ہوتا ہم کہتے ہیں خدا ہم مجھے بڑا سا گھر دے اور اس میں بہت سے نوکر ہوں جیسے فلان کے گھر میں ہیں کسی کے رشتہ دار کے گھر میں چلے جائیں اس کے گھر پر کوئی کام کرنے والا رکھا ہو شاید اپنی آسانی کے لئے تو ہم سمجھتے ہیں اور اب ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں میرے پاس بھی پیسے آئے تو میں بھی ایسے ہی کام کرنے والے رکھوں گا میرے عزیزو سوچ بری نہیں لیکن کسی دوسرے کو دیکھ کر جب ہم لالچ کر کی یہ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو تو یہ لالچ بد پرسی کے برابر ہے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے غلام اور اس کی لانڈی اس کے بیل مال مویشی کا اور کسی اور چیز کا لالچ نہ کرنا کسی کے گھر جانور آجے مولے میں بہت سوکے تو کسی کے گھر اچھی چیز آجائے اپنے پاس نہیں ہے تو ہماری صورت دیکھنے والی ہوتی ہے بہت سے ایماندار غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید کسی کو پتہ نہیں چل رہا لیکن آپ کی آپ کا چہرہ آپ کے اور ہوتا کیا ہے وہ ایک اشتہار آیا کرتا تھا آج سے چند سال پہلے کسی نے وہ کوئی ڈی فریزر کا اشتہار تھا ڈالنس کا اشتہار آتا تھا کہ ابو ابو ساتھ والے گھر والوں نے بھی فریج لے لیا ہے تو وہ ابو کہتا ہے بیٹا کوئی بات نہیں ہم بھی لے لیں گے اس نے کہا نہیں یہ پاپا آج سے کہ ہم بھی لیں یہ لالچ ہے کسی کی چیز کو دے کر ہم اپنا منصوبہ بنا لیتے ہیں کہ میرے پاس بھی ایسی ہونی چاہیے میرے جیزو چیزوں کا ہونا یہ بری بات نہیں لیکن دوسرے کو دے کر ہم یہ کہیں اتنا لو چنگی چیز میں لینی ہیں اتنا لو چنگا کار میرے کو ہڑا ہے اس سے اچھے مال میں ویشی میرے پاس ہونے ہیں خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ لالچ کے برابر ہے اور خداون کا بندہ مقدس یعقوب بھی خداون کے کلام میں اس کے لیے بیان کرتا ہے یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی پانچ آیات خداون کے کلام میں سم پڑھیں گے مقدس یعقوب کا خط اور اس کا چوتھا باب پہلی آیت سے پانچ آیات تک پڑھیں گے خداون کے کلام میں لکھا ہے تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آگئے کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے عزا میں فساد کرتی ہیں تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے تم جھگڑتے اور لڑتے ہو تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی ایش و عشرت میں خرج کرو اے زنا کرنے والی ہو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے پس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے کیا تم یہ نہیں سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے جس نے روح کو جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا کیا وہ ایسی عارضو کرتی ہے جس کا انجام حسد و لالچ ہماری زندگی میں حسد کا گناہ لاتا ہے لڑائیاں جگڑے فساد خون ریزی نہ باتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں یہ لالچ شاید ہم اسے چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں لیکن یہ زندگی میں بہت بڑا بگاڑ لے آتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم لالچ نہ کریں تو پھر کیا کریں اس گناہ پر کیسے کابو پایا جائے اس گناہ پر کابو پانے کے لیے سب سے پہلی بات جسے ہم نے تو دوسروں کی ماند بنانے کی کوشش نہ کریں اپنے آپ کو کس کی ماند بنانے کی کوشش نہ کریں وہ پنجابی کے قوت ہے کہ اپنا کسے دا مو لالوے کے تھے اپنا چندہ مار کے لال نہیں کری دا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لالچ کے گناہ سے بچیں تو اپنا کمپیریزن اپنا معازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیں کہ میں اس کے جیسا کیوں نہیں اگر آپ اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو دوسروں کی ماند بننے سے روکیں جو کچھ آپ کے لئے خدا ہم نے رکھا ہے وہ آپ کو ملے گا وقت پر ملے گا اور کلام میں لکھا ہے خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتی سے رہو تو وہ تمہیں وقت پر کیا کرے گا سر بلند کرے گا دوسری بات کہ ایک لالچ کے گناہ پر ہم کیسے جو ہے وہ کابو پاس سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کو دیکھیں کہ اس کے پاس کیا ہے اپنی برکتوں پر توجہ کریں اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں تو موٹر سائیکل تو ہے اس پر توجہ کریں کہ خدا انہیں آپ کو کیا دیا ہے ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ رستے میں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک سردی میں ایک شخص جو ہے وہ ننگے پاؤں بیٹا ہے وہ بڑا خوش ہوا کہ میرے پاس شکر ہے خدا گا کہ میرے پاس موٹ تو ہیں تو وہ شخص جو ننگے پاؤں سردی میں سڑک پر بیٹا ہوا تھا اس نے ایک شخص کو دیکھا جو لنگڑا تھا جس کے پاؤں نہیں تھے جس کی ٹانگیں نہیں تھی وہ خوش ہوا کہ شکر ہے میرے پاؤں تو ہیں اس بچارے کے تو پاؤں نہیں میرے جیزو اگر ہم اپنی بقتوں پر گوھر کرنا شروع کر دیں تو ہم لالج کے گناہ سے بچ جائیں گے تیسری اور آخری بات کہ ہم لالج سے کیسے بچ سکتے ہیں ہم اس بات پر گوھر کریں کہ یہ سب کچھ جو اس دنیا میں ہے وہ گھر ہو وہ گاڑی ہو وہ اچھی سواری ہو وہ اچھے کپڑے ہو وہ اچھی نوکری ہو یہ سب چیزیں دنیاوی چیزیں ہیں اور عارضی ہیں ہم اس لالج سے تب بچ سکتے ہیں جب ہم ان چیزوں کو عارضی سمجھیں اور کہیں کہ خداون مجھے یہ نہیں چاہیے بلکہ میری اور آپ کی توجہ جب عبدی زندگی کی چیزوں کی جانب ہوگی تو ہم لالج کے گناہ سے بچے رہیں گے آج ہم نے اس بات کو سیکھا کہ ہمیں کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دینی اور جب سچی گواہی دینے کی بات ہے تو کیا کرنا ہے گواہی دینی ہے یا نہیں دینی سچی گواہی دینی ہے کیونکہ اگر ہم سچی گواہی نہیں دیتے تو پھر یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے اور اس کے ساتھ آج ہم نے دیکھا کہ ہمیں خداون کے لوگ ہوتے ہوئے لالج کو اختیار نہیں کرنا کیونکہ لالج کرنے والا جب وہ لالج کرتا ہے تو لالج بت پرسی کے برابر ہے خداون کے کلام میں سے پہلے تموتیس اس کا چھٹا باب اور اس کی چھٹی آیت سے دسویں آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے پہلے تموتیس اس کا چھٹا باب اور اس کی چھٹی آیت سے دسویں آیت تک پڑھیں گے کلاب ملکہ ہے ہاں دینداری کنات کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں پس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر کنات کریں لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی ازمائش اور پھندے اور بہت سی بہہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں کیونکہ ذر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے جس کی عارضوں میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو ترہ ترہ کے غموں سے چھلنی کر لیا ہے میرے عزیزو ہمیں ذر کی دوستی سے لالچ سے بچنا ہے دولت کیلئے لالچ نہ کریں جو کچھ ملنا ہے وقت پر مل کر رہے گا لیکن جب ہم لالچ کرتے ہیں تو پھر ایسا کرنے سے ہم خدا کے خلاف گناہ کرتے ہیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ لالچ کس کے برابر ہے بوت پرسی کے برابر ہے آج میری خداون سے دعا ہے کہ خداون ہمیں ان دونوں باتوں پر یہ دونوں گناہ جو آج دنیا میں عام ہیں خداون ان پر ہمیں ایک ایمان دار ہوتے ہوئے کابو پانے کے توفیق اطاف فرمائے اور خداون ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم خداون کے کلام کو اور اس کی باتوں کو ہمیشہ اپنی زندگی میں اول رجا دیں خداون ہم سبوں کے ساتھ ہو آمین آئیم اپنی آنکھوں کو بند کریں اپنے سر اپنے خداون کے حضور میں جھکائیں اور دعا کریں